اللہ الرحمن الرحیم آج کا موضوع اٹھرہ کا چوتھا حصہ اس حصہ میں ہلکا سا پولیو کا بیان بھی آ جائے گا یہ پولیو دراصل مرد حضرات کی سیمن کے فالڈ کو ظاہر کرتا ہے جن لوگوں کے اندر گرمی ہوتی ہے ان کے بچوں کو پولیو کی علامات ظاہر ہوتی ہیں ان کی ٹانگیں کمزور یا ٹیڑی ہوا کرتی ہیں ایسے حضرات اب وہ علاج معالجے میں اپنی طرف تو نہیں جائیں گے لیکن بچے پہ ہزاروں روپے خرچ کرتے رہیں گے تو اس کے علاج معالجے میں ایک سستہ سا نسخہ بیان کر رہا ہوں جو اندر دوار نہ بھی کھلائی جائے صرف اوپر مالش کرنے سے یہ مستفید ہو سکتی ہیں یا پولیو سے اپاجپن دور ہو جایا کرتا ہے سب سے پہلی چیز ہے خراتین اگر تازہ مل جائیں تو یہ بہت ہی اچھے ہوتی ہیں اگر تازہ ملنا ممکن نہ ہو تو بازار سے خوشک صدا خراتین مل جاتی ہیں ایک کلو خراتین ایک کلو جونک جونک وہ جو جسم کے ساتھ چپک جاتی ہے اور اندر سے خون چوس لیتی ہے اسے جونک کہتی ہیں یہ بھی پنساری سے خوشکالت میں مل جاتی ہیں ایک کلو جونک دارچینی گرم مثالے کے اندر جو ڈالتے ہیں وہ دارچینی ایک پاؤ لانگ گرم مثالے کے اندر ڈالتے ہیں سارے اس سے واقف ہیں لانگ ایک پاؤ جائفل یہ بھی دیگی مثالوں میں ڈالتے ہیں تمام مرد و زن اس سے واقف ہیں ایک پاؤ جائفل جل وطری یہ بھی گرم مثالے میں ڈالتے ہیں اور تمام حضرات اس سے واقف ہیں جل وطری ایک پاؤ اس کے ساتھ ستیا ناسی ایک کلو رائی کا تیل اسے خردل کے نام سے پکارتے ہیں رائی کا تیل پنساری کے پاس سے مل جایا کرتا ہے اس کا بدل سرسوں کا تیل ہے لیکن سرسوں کا تیل اتنا مفید نہیں ہے اگر بدل کے طول پر ڈالنا ہے تو پھر زیتون کا تیل ڈال سکتی ہیں ایک کلو زیتون کا تیل اس میں ڈال دینا ہے ایک مچھلی ہوتی ہے جسے ریگ ماہی کے نام سے پکارتے ہیں یہ تقریباً پانچ سے چھے انج لمبی پنساری کے پاس مل جاتی ہے یہ ڈالنی ہے آپ نے ایک چھٹانک بیر بہوٹی ایک خوبصورت سی چھوٹی چھوٹی چیونٹی نمہ اسے زمین کے حسن سے یا دولنے زمین کی دولن کے نام سے پکارتے ہیں بیر بہوٹی اس کا مشہور نام ہے یہ ایک چھٹانک یہ تمام چیزیں بیر بہوٹی اور روغن اس کے علاوہ نازک جتنی چیزیں ہوں ان کو الگ کر لینا ہے جو سخت چیزیں ہیں ان کو آپ نے پانی کے اندر بھگو دینا ہے بارہ کلو پانی کے اندر اس کو بھگو دیں گے آہستہ آہستہ یہ رات بار پکتی رہیں اگلے دن نچوڑ کے اس کے اندر بیر بہوٹی اور یہ مچھلی اور روغن ڈال کے ہلکی آنکھ پہ پکنے کے لیے رکھ دیں جب تیل جل کے خالص تیل رہ جائے تو وہ تیل علیدہ کر لینا ہے اور اس کی پولیو زدہ یا مفلوج اسے کو مالش کرنی ہے انشاءاللہ اس سے بہت جلدی ہی فائدہ ہو جائے گا واسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ